اسلام علیکم میرا نام گلفاملی ہے میں امید کروں گا کہ تمام دوست خیر و عفیت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میرے پیارے دوستو ایک تو آج سالہ دن کی صورتحال دوبارہ سے آپ کو بتاتی ہے کہ آج سالہ دن پاکستانی گول مارکٹوں میں سونے کا ٹرنڈ کیا چلا سونے کریٹس میں اضافہ اضافہ ہوا یا پھر سونے کریٹس میں دوبارہ سے آج بھی کمی دیکھنے کو ملی حالانکہ دوستو تھوڑا سا ماضی میں چلیں یعنی پچھلے ویک کو دیکھیں تو پچھلے ویک ہم نے سونے کریٹس میں اضافہ دیکھا یعنی ناقابل یقین اضافہ جو کہ ہم پچھلے کافی دنوں سے اس کی توقع بلکل بھی نہیں کی تھی کہ پاکستانی مارکٹوں میں آیا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی مومنٹ دیکھنے میں آ سکتی ہے لیکن فائنلی پاکستانی مارکٹوں میں ہم نے سونے کریٹس میں اضافہ دیکھا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ انفرمیشن بھی دیں گے کیونکہ ہم نے اب آپ کے ساتھ فیس ٹو فیس آنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو بہت سی انفرمیشن اسی چینل پر آبانی والے دنوں میں ملنے والی ہے آپ کو میں یاد کرو دوں کہ میں نے دو ہزار چوبیس کے مارچ کے مہینے کی کمپلیٹ پریڈیٹ کیا ہے آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے میں کوشش کروں کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنکھ ضرور دوں میں نے جو باتیں آپ سے کہی تھی وہ میں نے فرس مارچ کو اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ کے سامنے ہیں میری پریڈیٹ بھی سامنے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وہ بات بتاؤں جو مارکٹوں میں موجود ہو جس کی ہونے کی توقع بھی موجود ہو تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ ویڈیو ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں لیکن اگر آج دیکھیں تو آج مارکٹوں میں زیادہ ہم نے مومیٹ نہیں دیکھی کیونکہ آج سنڈے اور اکثر عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ سنڈے والدن یہاں تو ریٹ تیز ہوتی ہیں یا بلکل اپ ڈیٹس نہیں آتی تو آج بلکل اپ ڈیٹس نہ ہونے کے برابر مارکٹوں میں تھی کیونکہ سنڈے والدن جو بڑی بڑی شوبز بڑی بڑی مارکٹیں ہوتی ہیں وہ ان دن کے ریٹ کو یقین کے ساتھ نہیں مانتی یعنی ان ریٹ کو کم مانتی ہے لیکن جہاں تک میں نے اپنی یوٹیوب چینل پر ایک ہولڈ ریٹ بتانا شروع کی ہیں عمومن جتنے بھی سنڈے یعنی اتوار والدن کے ریٹس ہوتی ہیں ان ریٹس کو عمومن مانا جاتا ہے کیونکہ اگر ریٹ تیز ہوتی ہیں تو آنے والدن نیکس دی اسی ریٹ پر اوپن ہوتی ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مارکٹیں آنے والدنوں کی کیا مومنٹ لے کر آئے گی ہوتی انشاءاللہ میں پریادیٹ کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد لیکن اگر آج بات کریں تو پاکستانی مارکٹوں میں دو سے تین سور پیاس ہونے کے ریٹس میں ہم نے کمی دیکھی اگر میں بات کروں انٹرنیشنل مارکٹ کی تو آپ کی جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ دو ہزار ترہ سی امریکی ڈالر کے ساتھ آپ نے پہنچنے کے بعد اس نے کلوزنگ دی حالانکہ انپیریوڈکٹیبل تھی اس کے بارے میں اگر آپ نے تحقیق نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں بانٹ کی نیوز تھی جس کی وجہ سے امریکہ میں ایک دم سے جو ایکانومی میں آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ابھی تک فیٹ کی جانم سے ریٹ کٹ کی آواز بلکل بھی نہیں ہے جب ریٹ کٹ کی آواز آنا شروع ہوگی تو آپ کو خود ہی انٹرنیشنل مارکٹ میں مومنٹ دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ میں آپ کو ویکلی پریوڈک میں گول پاکستان کی مارکٹ کو اور انٹرنیشنل مارکٹ کو اور ڈالر کی قیمتوں کو فوکس کریں گے لیکن اگر دیکھیں انٹر بینک کو تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس ویک میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر جو ہے نا وہ پلاس میں کلوزنگ دے گا تو آپ کے سامنے جمعہ تلنبار کے دن انٹر بینک پلاس میں کلوزنگ دی اگر دیکھیں آج پاکستان میں سونے کے ریٹس کو تو پاکستانی مارکٹوں میں سونے کے ریٹس میں تیزی تھی اکیس بائیس تک پاکستان میں سونے کی قیمت پہنچ چکی تھی لیکن جیس وقت یہ وائز یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی تک کہ جو ریٹس ہیں اس ریٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں جو ابھی پیس کولڈ کا ریٹ ہے دو لک اکیس ہزار روپے یہ سیلنگ میں اور دو لک بیس ہزار روپے بائنگ میں میں بات کروں گا پٹھور کولڈ کی یہ دو لک انیس ہزار روپے سیلنگ میں اور دو لک دو ہزار ہزار روپے بائنگ میں اگر بات کریں کراچی میں سیلنگ ریٹس کی ویسے بھی آج کراچی میں کوئی آپ ڈیٹس نہیں ہے کراچی میں ریٹس نہیں آسکے یہ ہفتہ اور جمعہ طرف مبارکی ریٹس ہیں یعنی دو لک بائیس ہزار روپے فی��가 ریٹ ہے اگر بات کریں چاندھی میں سیلنگ ریٹس کی دو ہزار پانچ سو ساٹھ روپے اگر اور آل میں اس ویک میں چاندی کی قیمتوں کو دیکھوں تو میرے اندازے کے مطابق چاندی کی قیمتوں میں اس میک مومنٹ دیکھنے کو ملے گی یہ انٹرنیشنل زیادہ بھی ہوگی اور پاکستانی مارکٹوں میں میرے اندازے کے مطابق مینز کے دو ہزار چھے سو تک پاکستان میں چاندی کی جو قیمت ہے وہ دو ہزار چھے سو تک بہن سکتی ہے جو ابھی دو ہزار پانسو ساٹھ پیمیٹ ریڈ ہے اگر دوستو دیکھیں ابھی جو مارکٹوں میں اپ ڈیٹس آ سکتی ہے ان اپ ڈیٹس میں دیکھیں تو سونک ریٹس میں زیادہ مومنٹ نہیں آئے گی کیونکہ ویسے بھی آج مارکٹیں زیادہ کلوز ہیں اور جب کلوز ہوتی ہیں تو ریٹس اپ ڈیٹس کام ہوتی ہیں مارکٹوں میں ایک میں آپ کو ایک بات بتا دوں زیادہ باتیں میں لانگ ایرز نہیں کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو اپن گرنسی مارکٹوں کی ریٹس بتاؤں گا اگر دوستو دیکھیں پاکستانی مارکٹوں میں جو میں نے ریٹس آپ کو بتائیں ہیں دو لاکھ اکیس بائیس جو آپ نے کل بھی دیکھے اور سو بھی دیکھے ماضی میں بھی دیکھے ابھی جو مارکٹوں کی لیٹس اپ ڈیٹس ہے یعنی فیوری سے لے کر مارچ تاک پاکستان میں جو آپ کو ریٹس ملتے ہیں یعنی کہ آپ کو جو اپ ڈیٹس ملتی ہے گروپس میں واتس ایپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہیں پہ بھی آن لائن چیک کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ریٹس ہوتی ہیں اگر آپ اسے لینے جاتے ہیں یہ آپ کے لیے تب آویلیبل ہوتے ہیں جب آپ اسے بیچنے جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آویلیبل نہیں ہوتے آپ کے لیے جو مجودہ ریٹس کے مطابق انیس اٹھانہ تک آپ کو لینے والا ریٹس دیں گے اگر آپ بیچنے جاتے ہیں وہ ریٹس آپ کو ملے گا اگر آپ لینے جاتے ہیں یعنی آپ بائنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو موجودہ ریٹ ملے گا یعنی کہ دو تین ہزار کا گرپ یہ ہے پاکستانی مارکٹوں میں ایک ٹریک جو آپ کو پریشان کرتے ہیں انشاءاللہ میں سب ہی ٹریک کو توڑوں گا انشاءاللہ آپ کو بہت سی انفرمیشن پروائیڈ کروں گا اور اس سے پہلے کہ میں اپنی انفرمیشن کو مزید کنٹینو رکھوں اس سے پہلے کہ انہیں جلدی سے اوپن کرنسی مارکٹوں میں کرنسیوں کے ریٹس جان لیتی ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے بات چیت کرتے ہیں اگر بات کریں یورو کی تین سو دو روپے پچاس پیسے ریال کی بات کروں چھوہتہ روپے پچاس پیسے درہم کی بات کروں چھتہ روپے تیس پیسے اور پاؤنڈ کی بات کریں تین سو چون روپے آخر میں اگر امریکی ڈالر کی بات کریں دو سو اوناسی روپے تیس پیسے اچھا جی آپ نے اوپن کرنسی مارکٹوں کے ریٹس تو دیکھ لیے ہیں اچھا جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر آپ نے بائنگ پہلے سے کی ہے یا پھر آپ نے ابھی بائنگ بلکل بھی نہیں کی ہے آپ کے لیے یہ سنہری موقع ہے آپ کو اس ویک میں ایک چانس ملے گا سونے کے ریٹ میں دوبارہ سے انہوں ہونے کا یہ دوبارہ سے ریپیر کروں اس ویک میں آپ کو اونلی ون چانس ایک مرتبہ یہ موقع ملے گا آپ مارکٹ میں دوبارہ سے انہوں ہو سکتے ہیں اگر آپ اس ویک میں انہیں نہیں ہوتے چاہے یہ دارسا بھی کیوں نہ ہو دارسا کی پولیشنہ سب اس کے سامنے واضح ہے دارسا جو کیا کر لیں گے کیا کچھ بھی کر لیں آپ جانتے ہیں کہ ایک مثال بھی ہے نا گیارویں کا بتا بارویں والے دن لگتا ہے یعنی کہ میں آپ کو اس لیے مثال ایڈ کرنے کے ساتھ بتاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھا سکے یعنی کہ اگر آپ نے ایک روپے کا بھی پروفٹ نہیں لیا تو ابھی مجھے بتا دے کہ میری جتنے بھی بائنگ یا سیلنگ ہے سیگنل ہے اس میں آپ کو نقصان تو نہیں ہوا میری کوشش ہوگی آپ کو پروفٹ کے ساتھ اس مارکٹ سے اگزٹ کرواؤں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ پچیس تیس پینتیس چالیس کی جو باتیں ہیں نا ابھی اپنے مائنڈ سے اچھے سے نکال دیں دیکھتے رہے سب ہی کی سنیں لیکن آپ کو میں بتا دوں یہ سب ہی آپ کو صرف اپنی ویوز لینے کے لیے کرتے ہیں میں بھی اگر آپ کو غلط انفرمیشن پروائیڈ کرنا شروع کروں تو پانچ دس منٹ لگتے ہیں جو ویڈیو بنانے میں لیکن میں نے جب فیس کے بغیر ویڈیو اپلوڈ کی تب بھی میں نے آپ کے ساتھ جو اینا رونگ انفرمیشن شیئر نہیں کی چلے انشاءاللہ آپ ملتے ہیں ویکلی پریوڈیٹ کے ساتھ اور صبح والی ویڈیو میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ